اسلام علیکم and good evening dear friends کیا حال ہم سب کے خیریر سے ہیں اچھا دوستو آج کا لیسن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کو لکھاوے نظر بھی آ رہا ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو ازاکٹیو جو پرزنال پرون نومن ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ جرمن زبان میں کیسے لکھے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جیسے ہم نے نومین اٹیو میں جو پرزنال پرون نومن پڑھے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اگر نومین اٹیو پرزنال پرون نومن پڑھے گر آپ دیکھنے تو آپ کو پھر ان کو انڈسٹینٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی ہم نے پڑا تھا ایش تو مطلب ہوتا ہے میں دو یعنی تم ایر کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں وہ یعنی لڑکا اور زی ہوتا ہے شی کے محلوم اشتماع کرتے کے لیے وہ لڑکی شی اس گوئنگ تو سکول جیسے کہ اس میں نے ہوتا ہے ایٹ ایر کا مطلب ہوتا ہے تم سب لوگ پلورل میں یہ آخر پر دو زی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں تو میں یہ لکھ دیتا ہوں یہ آپ کو اسے بائی دوئے پتہ ہونا چاہے ایر کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شی اوکی انگلش میں ایر کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم ہوتا ہے اور ایر کا مطلب ہوتا ہے یہ یو پلورل میں آئے گا اس کا آئے گا ایر یو یو پلورل میں ہے ٹھیک ہے یوں پلو رال میں زیادہ تر تو ہمارے یہی جوز ہوتے ہیں اشدو بغیرہ اور ٹھیک ہے آخر پر دو زی میں بتا رہا تھا ہے ایک تو یہ فارمل زی ہے ٹھیک ہے فارمل زی یعنی کہ آپ کی جس طرح کہتے ہیں نا اور اس کو سا لکھا جاتا ہے یو کین سی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو زی لکھا ہوئے اس کا مضبطہ دے یو نو دیکھ ٹھیک ہے میں سے آپ کو اگر آپ کے سن میں گوستان آ رہا ہوں کہ لیکن چونکہ اب ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ لیسن اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ ضروری تھا کہ ایک دفعہ دوبارہ ان کو اپلوڈ کر دیا جائے اچھی ترتیب کے روٹین کے ساتھ نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈاٹیب اور گینی ٹیوپ کو بھی پڑھیں گے جو کہ ٹوٹل گرامر کے یہی رولز ہوتے ہیں جو اپنے جرمی لیگرز میں پڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ٹھیک ہے جب آپ کا جملہ آکوزاٹیو ہوگا جب آپ کو پتہ لگ چکا ہے جملہ آکوزاٹیو ہے جیسے ہم نکال پڑھا تھا کہ کچھ آپ کے وہ ہیں پریپوزیشن سے بھی ہے میں جو پتہ لگتا ہے کہ جملہ آکوزاٹیو ہے جیسے فیور ہے فیور ہے آپ کا اونی ہے کل بھی پوری میں نے ساتھ ساتھ آٹھ جو ہیں انٹ ناغ ہے بس ہے ٹھیک ہے اور ام ہے وغیرہ وغیرہ انٹ ناغ ٹھیک ہے یہ پریپوزیشن ہے جب یہ ہوں گے تو آپ نے آکوزاٹیو کو فالو کرنا ہوتا ہے you know that ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس تین چاہ دنے پہلے جو ہم نے آکوزاٹیو کی جب شروع کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آکوزاٹیو میں سبجیکٹ ورپ اور ابجیکٹ جو جملے ہوتے ہیں وہ ہماری آکوزاٹیو ہوتے ہیں you know that ٹھیک ہے چلیں تو آکوزاٹیو میں دیکھنے اگر آپ نے کہنا ہے جو ٹھیک ہے ابھی میں جملہ رکھوں گا پہلے دفعہ اس کو دیکھنے ٹھیک ہے کیسے چینج ہوں گے پھر آپ کی سامنے جب میں سنٹینسز رکھوں گا تو آپ کو اس کا کونسپ جو ہے مکمل طور پر آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے گوڈ اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے میں اور مش کا مطلب ہوتا ہے مجھے یعنی انگیش میں کہتے ہیں جسے تو می می ٹھیک ہے اور دو اللہ کو تم اور ڈش تمہیں ٹھیک ہے آگے ایئر بنے ہی تو اس کو اس کو یعنی ان ہو جائے گا ٹھیک ہے زی کے میں نے وجود ہوتا ہے تو ادھر بھی زی رہے گا ٹھیک ہے یعنی اس کو اس رڑکی کو ٹھیک ہے اس جہاں رہے گا ویر کا مطلب ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے اور ہمیں تو کیا بنے گا انس ٹھیک ہیں ای اور یو ٹھیک ہے او اج تم لوگوں کو ٹھیک ہے ذی ہوتا ہے دے اور یہ اور دونوں زی آخر میں سیم رہیں گے ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو زیادہ اس کے انڈسٹیننگ جائے فرس کر ایک جملہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں تمہیں ہر روز پارک میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ہر روز پارک میں دیکھتا ہوں یہ کیا بنے گا جملہ دیکھیں اش زہے ورہ تو آپ کو پتہ زہن ہوتا ہے تو پر ایس ایکٹ میں جب لکھیں گے تو اش زہے تمہیں تو ڈش آئے گا اش زہے ڈش جے دن ٹاک ایم پارک کیا بنے گا اش زہے ڈش ٹھیک ہے جے دن ٹاک جے دن ٹاک ایم پارک سمجھا رہے بات آخر ٹھیک ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں آپ یہ جملہ آپ کو زاٹیو ہے ٹھیک ہے جملہ آپ کو زاٹیو کیسے ہے تحریف آپ کو پتہ ہے کیسے ٹھیک ہے سبجیکٹ ہے ورب ہے اور اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اگر ابجیکٹ اگر ٹھیک ہے تو اگر تمہیں تو پھر ہم ڈش لگائیں گے ٹھیک ہے ڈش زہ دش جدھتھاک امپاک میں تمہیں ہر روز پارک میں دیکھتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو اس لڑکے کو یا لے گئے اے رہ تو این ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ڈش زہ این ٹھیک ہے تو ڈش کی جگہ پہ پھر رہا لگائیں دے گے این آ جائے گا میں اسے ہر روز پارک میں دیکھتا ہوں اس سے تو یہاں پہ پھر ہم کیا لگاتے ہیں کہ این ٹھیک ہے میں اسے ہر اس پارک میں دیکھتا ہوں اسی طرح دیکھ لیں اگر آپ کہتے ہیں میں اس لڑکی کو اگر آپ کہتے ہیں میں اس سے یعنی اس لڑکی کو ٹھیک ہے زی زی رہے گا ٹھیک ہے تو جیسے اے تو این ہو گیا تھا لیکن زی زی رہے گا آپ کہیں کہ اش زہ زی چھوٹی ایسے ساتھ لکھے جائے گا ٹھیک ہے تو کیا بنے گا اش زہ پھر یہاں پہ این کی جگہ پھر ہم کیا کر دیں گے زی لکھے دیں گے اش زی زی ایسے پارک میں اس کو ہر اس پارک میں دیکھتا ہوں اچھا اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہمیں یا تم ہمیں دیکھتے ہو تم ہمیں ٹھیک ہے تو پھر جملہ ایسے ہی لکھا جائے گا دو زی سٹ ٹھیک ہے کیونکہ دو ایس آئی ای 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 سٹ ٹھیک ہے دو زی سٹ ان سو لگا پھر ہمیں تو کیا کریں گے دو زی سٹ انس تم ہمیں دیکھتے ہو ٹھیک ہے آگے یہ دن تھاک ایم پارک یہ دن تھاک ٹھیک ہے جی آگے آگے آگا ایم پارک سمجھائی بات آگا کوٹ یہ فرنڈز ٹھیک ہے یعنی جس کے بارے بھی کہنا ہے مجھے تو مش آجے گا تم مجھے دیکھتے ہو بیشنی جمعہ اس میں مر سکتا ہے دو زی سٹ مش جی دن تھاک تم مجھے تم مجھے ہر روز پارک میں دیکھتے ہو تو کیا بنے گا دو زی سٹ پھر کیا گیا یہاں پر جی مش آجے گا دو می دو زی سٹ مش جی دن تھاک ایم پارک سمجھائی بات آپ کو گوڈ اچھا اگر یہ رہت تم لوگوں کو ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کچھ جملے اور لکھتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے بائیس پیل اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ویکنٹ پر وزٹ کرتا ہے یا ملتا ہے ٹھیک ہے اے بزوخت کیا بنے گا اے بزوخت وہ وزٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کن کو وزٹ کرتا جی ہمیں تو ہمیں کے کیا آئے گا انس آئے گا اے بزوخت انس ٹھیک ہے وہ ہمیں وزٹ کرتا ہے کب وزٹ کرتا جی ٹھیک ہے ام وکن اینڈ ام وکن اینڈ کیا بنے گا جی ام وکن اینڈ وکن اینڈ اگر آپ کہتے ہیں مجھے وزٹ کرتا ہے تو یہاں پھر ہم مش لگا دیں گے وہ مجھے وزٹ کرتا ہے سبجیکٹ ورب اور امجیکٹ ہو جائے گا ایک جملہ آپ دیکھیں وہ مجھے جانتی ہے تو کیا بنے گا جی کیا بنے گا زی آئے گا وہ مجھے جانتی ہے زی کھینٹ زی کھینٹ وہ جانتی ہے سبجیکٹ ورب ہو گیا کسے جانتی ہے مجھے تو کیا آئے گا یہاں پہ مش آئے گا جی زی کھینٹ میں سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ وہ مجھے جانتی ہے سمجھائی بات آپ کو وہ تمہیں جانتی ہے زی کھینٹ زی کھینٹ ڈش وہ تمہیں جانتی ہے وہ اس لڑکے کو این اس کو جانتی ہے زی کھینٹ این وہ ہمیں جانتی ہے وہ تم لوگوں کو جانتی ہے سمجھا رہی ہے وہ ان لوگوں کو جانتی ہے وہ آپ کو جانتی ہے رسپیکٹ کے ساتھ وہ آپ کو جانتی ہے اگر آپ نے کہنے ہیں وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کو جانتی ہے تو یہ بنے گا پھر اس کے ساتھ وہ آپ کو جانتی ہے سمجھا رہی بات آپ کو میں آپ کو کچھ سنٹرسز آپ کے سامنے کو رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کی جو ہے نا انڈرسٹیننگ ہوں سکتے لیے فرینڈز ٹھیک ہے تو اور اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں ہم تم لوگوں کو ریڈیو پر سنتے ہیں ہم تم لوگوں کو ریڈیو پر سنتے ہیں we are ٹھیک ہے جی ہیورن ٹھیک ہے تم لوگوں کو تم لوگوں کو ہم تم لوگ یہ تم لوگ تم لوگوں کو ہم تم لوگوں کو ٹھیک ہے we are here and always ٹھیک ہے we are here and always ام را جیو ام را جیو ہم تم لوگوں کو ریڈیو پر سنتے ہیں ٹھیک ہے آگے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے وہ لڑکی ہے وہ کہتے ہیں اس لڑکی کو بہت پیار کرتی ہے تو کیا بنے گا لڑکی تو زی آئے گا زی لیٹ وہ پیار کرتی ہے کس کو کرتی ہے مجھے کرتی ہے تو میشہ آجے گا اگر اس کو کرتی ہے تو این آجے گا کیا جیگا زی لیٹ این زیہ زیہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے زی لیٹ این این دیکھنا تھا میں نے ہم نے یہ کیا دیکھ دیا این آئے گا یہاں پہ زی لیٹ یہاں پہ آئے گا این اس کو زیہ اگرہ کرتی ہے وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہے جو کہنا چاہتے ہیں اسے سابسا ترجمہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا آگے ایک جملہ دیکھیں کہ jamais میں تمہیں صبح آگے کیا کرتے ہیں مورگن مورگن اگر آپ کہتے ہیں کہ زی ہولن مش وہ آپ آپ مجھے بان آف سے آپ ہوں آپ پہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں زی ہولن مش کیا گا جی زی ہولن ٹھیک ہے ہولن مش ٹھیک ہے مجھے زی ہولن مش جیٹن تھاک کارلی بیٹھ میں لیکن یہ جیٹن تھاک ٹھیک ہے فم بان آف بی ایچ بان آف آگے کیا گا جی اب ہولن ہم ٹھینن بارن وربل کے اوپر بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جس میں جب ٹھینن اڈرڈ ہو جاتے ہیں انشاءال اگری کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے آخری جملہ دیکھ رہیں ہم تم لوگوں کو پارٹی پر دعوت دے رہے ہیں ہم تم لوگوں کو پارٹی پر دعوت دے رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں تو دج آجے گا ہم دعوت اس کو دے رہے ہیں تو ان آجے گا ہم اس لڑکی کو دعوت دے رہے ہیں تو لڑکی آجے آگے ہم ہم تم لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں ویر لڑکی кадش ہم ان لوگوں کو سامنے پ trabalho ہیں اُن لوگوں کو لڑک پہ جائے گا ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں خور اپنا لڑکی ostat زی سو ٹھیک ہے اس کا بنے گا آہ بائش پیل سوٹ پارٹی ہم ملاد نظی سوٹ پارٹی ٹھیک ہے یہ یہ ٹاکیو کے پرپوزیشن ہے یہ بھی ٹاکیو کا پرپوزیشن ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس کو اپنی تفصیل سے دسکس کریں گے ٹھیک ہے تینکیو بری مچ پر واشنگے پرینٹس تو آپ کو جاکیو کہ یہ جو ہے کیا نام ہے کیا پرسنال پرومن رہ گئی تھی وہ اچھا ہم نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اب ہم یا تو دورٹی شروع کریں گے شلگ لرہنی یا کچھ اور چیزے کر کے پی بالم دورٹی پی پہ 주로 جائیں گے thank you very much for watching and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos have a nice time and take care dear friends